نیوزرم لائیب کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلی خبر کانگریس صدیقش راحل گاندی کی سرصہ میں راحل گاندی نے ایک بار پھر سے پردھان منتری نریندر موڈی پر زردار حملہ بولا ہے راحل گاندی نے کہا کہ رفل پر کیوں بات نہیں کرتے ہیں پردھان منتری اور دیش کا جو پیسہ ہے وہ انیل امبانی کو پردھان منتری نے دے دیا ہے کیا کچھ اور آروب راحل گاندی نے لگائے ہیں سناتے ہیں آپ کو ہندوستان ویپنز تکنالیجی میں ایرونوٹیکل انجینیارنگ میں اس کانٹریکٹ کو لے کر پہلے نمبر پہ پہنچ سکتا تھا مگر آپ نے اس دیش کے یوہاں کو بیچا آپ نے اس دیش کے یوہاں سے تیس ہزار کروڑ روپے چوری کیے اور اس چور انیل امبانی کے بینک اکاؤنٹ میں ڈالے یہ آپ جنتہ کو سمجھائیے اور اگر آپ کو اگر آپ کو راجب گاندی جی کی بات کرتے ہیں میری بات کرتے ہیں آپ ضرور کیجئے دل کھول کے کیجئے مگر جنتہ کو سمجھا لیجئے کہ آپ نے راپائل معاملے میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا اور ویو پی کے پرتاب گھر میں پرینکہ گاندھی نے بھی پردان منتری موڈی پر زوردار حملہ بلا پرینکہ گاندھی نے کہا کہ پردان منتری کو ستہ کا انکار رہ گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے صاف طور پر یکا کہ پچھلے پانچ سالوں میں جو کام ہوئے ہیں ان کاموں کا ذکر آخر اپنے بھاشنوں میں پردان منتری کیوں نہیں کرتے ہیں کیا کہنا تھا پرینکہ گاندھی سنیے ایک مہینہ نے مجھے کہا بیدی دیکھئے میری گھر میں بھجلی بھی نہیں ہے پیتی سہدار کی مجھے دل ملی ہے دوسری مہینہ نے کہا ان کی تو پیتی سہد بیدی میری پچاس ہزار کی دل ہے اور ان کا پرچار کیا ہے کہ بھجلی کے دل پر ماری تلوار بڑے بڑے ہو جیوک پتیوں کے دل پر ماری ہوگی تلوار جس طرح سے انہوں نے بڑے بڑے ہو جیوک پتیوں کے قرض ماف کیے پانچ سو پچاس ہزار کروڑ روپے ماف کیے جب راہل جی نے کسانوں کے قرض ماف کرنے کی بات کی تو موڈی جی نے کہا کہ بھوٹ بول گئے ہیں ارسگیوستہ میں پیسے نہیں ہیں اس کے لیے لیکن انہی کی ارسگیوستہ میں پانچ سو پچاس ہزار کروڑ تھے بڑے بڑے ہو جیوک پتیوں کے قرض ماف کرنے کے لیے پردھان مندلی ہے شکتی شالی ہے بہت بڑاپنا رہنکار ہے آپ میں تو یہ بتائے نا کہ اتنی سکتہ لے کر اتنا اتنی شکتی لے کر آپ کیوں نہیں سلجھا پا رہے ہیں ایک دیش کی سمجھ آئے ہیں آپ دوسروں کو گوشت کیوں دیتے ہیں ہر بھاشن میں ہر بھاشن میں کس اور باتیں چلی جا رہی ہیں کبھی پاکستان کی باتیں ہو رہی ہیں کبھی کسی اور کی باتیں ہو رہی ہیں عطیق کی باتیں ہو رہی ہیں ارے یہ تو بتائیے اور تیج بہدور یادو کی آج کا خارج کر دی گئی ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ لگاتار جس طریقے سے وارانسی میں پچھلے کچھ دنوں سے تیج بہدور یادو نے عارف لگائے تھے کہ ان کی امیدواری کو رد کروایا گیا ہے اور اب خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں سنوائی کے بعد یاج کا خارج کر دی گئی ہے تیج بہدور یادو کی اور سے ان کے وقیل پرشاند بھوشن نے اس کی پیروی کی تھی کورٹ نے کہا ہے کہ اس مامنے میں سنوائی کرنے کا کوئی آدھار نہیں ہے بتا دیں آپ کو وارانسی لوگصبہ چونام کے لئے نامانکن رد ہونے پر تیج بہدور یادو نے سپریم کورٹ میں کپیل کی تھی اتر پردیش کی وارانسی لوگصبہ سیٹ پر پیم موڈی کے خلاب امیدوار تیج بہدور یادو کے نامانکن رد کرنے کے ماملے میں جو یاج کا تھی وہ دائر کی گئی تھی لیکن اب خبر یہ ہے کہ اس ماملے کی سپریم کورٹ میں سنوائی کے بعد جو یاج کا ہے اسے خارج کر دیا گیا ہے یعنی کہ تیز بہدور اب چونام نہیں لڑ با بڑھتے آگے لگاتار ایک کے بعد ایک چرنوں میں چونام ہو رہے ہیں بارہ تاریک کو دلی میں چونام ہے اس سے پہلے لگاتار بیانبازی تیز ہو گئی ہے عام آدمی پارٹی کی پرتیاشی آتیشی نے بی جو پر پرتیاشی گوتم گمبھیر پر کئی سارے آروپ لگائے انہوں نے سافتور پر یہ کہا ہے کہ میرے خلاب جو پرچے بانٹے جا رہے ہیں ان میں ابھدر بھاشا کا استعمال کیا جا رہا ہے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دونوں ہی طرف سے خوب آروپ پرتیاروپ لگ رہے ہیں اسی پر آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ سپیشل رپورٹ لوگ سبح چونام میں آروپ پرتیاروپ کا دور اس قدر بڑھ گیا ہے ان نیتہ اب مان مریادہ تک کو تار تار کرنے میں لگے ہوئے ہیں ایسے میں چناوی ید میں زبانی جنگ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن اب پرچہ ید بھی اس دوران دیکھنے کو مل رہا ہے تازہ ماملہ آم آدمی پارٹی سے جوڑا ہوا ہے جہاں پوروی دلی کی لوگ سوہ سیٹ سے آپ پرتیاشی آتشی نے بیجے پی امیدوار گوتم گمبھیر پر بےہت گمبھیر آروپ پگائے ہیں جن کو بتانے کے لیے آم آدمی پارٹی کو پریس کونفرنس کرنی پڑی آم آدمی پارٹی کے آروپ ہیں کہ گوتم گمبھیر نے آپ پرتیاشی آتشی کے خلاب پرچے بٹھوائے ہیں جس کو لے کر منیش سوڈیا نے کہا کہ پمفلیٹ میں اتنی عبدر بھاشا لکھی گئی ہے اسے پڑھتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے یہ امید نہیں تھی گوتم گمبھیر تھی جس کرکٹ کے میدان میں کھڑے ہو کے دیش کے لیے چوکے چھکے لگا تو دیش کے لیے کرکٹ اچھا کھلتے تھے تو ہم لوگ بھی بیٹھ کے تاریاں بڑھاتے تھے کرکٹ سے راجنی تیمائے ٹھیک ہے اپنی اپنی چوئیس ہے لیکن آپ آتشی کے خلاف میرے خلاف اس طرح کی باکواس کروگے گھٹیا پرچے بٹھواؤگے اور آپ سوچ رہو تو آپ اس دیش کے سنسٹ بن جاؤگے لانت ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو زندہ چن دیں لانت ہے کہ آپ اس دیش کے راجنیتی کے طرح چناؤ گر رہو گوتم گمبھیر شرم کرو کہ تم یہ پرچے بٹھواؤگے ایک طرف جہاں پرچے کو لے کر آم آدمی پارٹی تلملائی ہوئی ہے وہیں دوسری طرف آپ امیدوار آتشی اس پرچے کو دیکھ کر رونے لگی آپ نتاؤں کے مطابق know your candidate ٹائٹل والے پرچے بی جے پی امیدوار گوتم گمبھیر نے بٹھوائے ہیں اس میں آتشی اور کیزریوال کے خلاف آپتی جنک شبدوں کا استعمال کیا گیا ہے اس کے بارے میں بولتے ہوئے آتشی بھاوک ہو گئی اور رونے لگی اور گوتم گمبھیر سے ایک سوال بھی کیے کہتی والوں نے گوتم گمبھیر جی نے میری پوری لوکصبہ میں الگ الگ اپارٹمنٹ کانپلیکسز میں ویویک ویہاد میں کرشنا نگر میں الگ الگ حصوں میں نیوز پیپر میں بانٹا ہے اور آج جب یہ پرچہ میں میڈیا کے سامنے رکھ رہے ہیں تو یہ پورے دیش کے لیے سوال ہونا چاہیے کہ ہمارے دیش میں کیسی راجنیتی ہوتی ہے خاص کر ایک محلہ کے کھلا میرے جیسا انسان راجنیتی میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے بیسا چاہیے تھا شورت چاہیے تھا میرا دل جانتا ہے کہ میں کتنا اور تو کی عزت کرتا ہوں آپ اتنی نیچ راجنیتی تک گر سکتے ہیں اس سے پہلے میں ابھی تک پندرہ دن میں اروند کےجویوال جی کو اروند کےجویوال جی بولتا تھا لیکن میں کوئی شرم ہاتی ہے کہ وہ میرے سٹیٹ کے سی اے میں اگر آپ الیکشن جیتنے کے لئے جو صرف پندرہ دن پرانا کیانڈیڈیٹ ہے الیکشن جیتنے کے لئے اگر آپ اس حد تک گر سکتے ہیں تو اس کا جواب آپ کو دیش کی جنتہ ضرور دے گی اور میں اس سے ایدھا یہ نہیں کچھ کہنا چاہتا نہ میں اپنا آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا دل جانتا ہے اور اگر میں نے اپنے ٹویٹ میں بھی یہ بات بڑی کلیلی بولی ہے کہ اگر آپ یہ پروف کرتے ہیں تو میں ابھی اسی وقت راج نیتی سے سنیاز لیتا ہوں ابھی چھوڑوں گا اور اگر لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اب تو آپ اپنا کیانڈیڈیچر واپس ہی نہیں لے سکتے تو تیس تاریخ کے بعد اگر میں جیتا بھی ہوں تب بھی میں ریزائن کروں گا پہلے دن پہ ٹھیک ہے لیکن اگر وہ یہ پروف نہیں کر پائے کہ ارون کیجری ارون کیجری وال کے پاس یہ دم ہے کہ وہ سیم چالنج ایکسپٹ کرتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں چھوڑوں گا راج نیتی اگر انہوں نے تیس تاریخ تک نہیں یہ پروف کر پائے تو کیا وہ چھوڑیں گے راج نیتی وہیں بی جے پی اور آم آدھی پارٹی کے بیچ اب پرچہ پولٹیکش شروع ہو گئی ہے اس کو بی جے پی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور الٹا آب پارٹی پر ہی گمبیر آروپ مڑ رہی ہے بی جے بینیتا شاجیہ علمی نے اس پر پرتکریہ دیتے ہوئے آم آدھی پارٹی پر جم کر حملہ بولا اور آب پر ڈیٹی پولٹیکس کرنے کا آروپ لگایا شاجیہ نے ٹوٹ کرتے ہوئے ایک طرف گوہتم گمبیر کو سب بھی آدمی بتایا تو وہیں دوسری اور چناؤں میں آم آدھی پارٹی پر جاتی کارڈ اور مہلا کارڈ چلنے کا آروپ بھی لگا دیا ایسے میں آروپ پرتیاروپ کے اس چناؤی دور میں یہ جنتا کو تیہ کرنا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا زبیر خان کے ساتھ بیر رپورٹ جنتنٹ ٹی اور نیو سنور بھائی پہ وقت ایک چھوٹے سو بریک کا بریک کے بعد بھی خبریں لگاتار جاری ہیں موسیقی